پھر اب بات کرتے ہیں غازعباد میں دو سگی بہنوں کی یوپی کے غازعباد میں رہنے والی دو سگی بہنوں نے یوپی کے سی ایم یوگی عادتنات سے انصاف کی گوہار لگائی ہے ان دونوں بہنوں کو ان کے شوہر نے فون اور فاکس کے ذریعے طلاق دے دیا خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں سگی بہنوں کے شوہر بھی سگی بائی ہیں آروپے کی دہش نہ ملنے پر انہوں نے طلاق دے دی ماملہ پولیس اور کورٹ تک پہنچا لیکن پیڑتوں کو ابھی تک نیائے نہیں ملا ہے اب نیائے کی گوہار یہ دونیم بہنیں یوگی عادتنات سے لگا رہی ہیں عمرانہ ان میں سے جو ایک بہن ہے اس کا کیا کہنا ہے پہلے سنیا سعودی جانے کے بعد ہم یہاں دو سال ہو گئے انہوں نے ہمیں پریسان کر رہا تو ہم گھر آ گئے تھے انہوں نے ہمیں اتنا پریسان کر رہا خرچے پانی سے یہاں تک کہ ہمارے نندوئی پہ ہاں ہاتھ ڈالوا دیتا ہم پہ ہماری عجت پہ تاکہ ہاں تاکہ یہ نکل جائیں گھر سے تو اس لئے ہم ہمیں گھر سے نکال دیتا پھر ہم دو سال تک انتجار دیکھ رہے تھے دو سال کے بعد ہمیں فون پہ تلق دے دیا میں یوگی سے یہی کہنا چاہوں گے کہ ہمیں انصاف دلائیں یہ تین تلق کا معاملہ ختم ہو ایسا کہیں گے آپ جی ہاں میں یہی چاہوں گے کہ یہ تین تلق ختم ہو جائیں اور لڑکیوں کو نیائے ملیں اور جو یہ زندگی برباد ہو جاتی ہیں لڑکیوں کی یہ بچائیں ان کو شرکسہ ملیں عمرانہ کی سگی بہن مہرانہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کیا ان کا کہنا ہے وہ بھی سنے گا ہمارے پاس اپنے تھانے میں پتر پہ تلق بھیج دیا اچھا اپنے پریبار والوں کو جی اپنے پریبار والوں کو کیا بجا بتائی اس میں دائیش کی مانگ کر رہی تھی کتنے دنوں تک آپ رہی ہیں مہا پر یہی کوئی ڈیڑھ سال وہ کیا کرتے ہیں سامنے جی وہ ملے فٹنگ کا کام کرتے ہیں آپ چاہیں گے کہ تین تلق ختم ہو جائے ہمیں نیائے ملے اور لڑکیوں کو نیائے ملے یوگی جی سے کچھ کہنا چاہیں گی وہ دیکھ رہے ہیں مجھے ان سے خاص امید ہے اور میں ان سے ضرور اسیلز کیوں کروں گی یوگی جی کو پتر بھی لکھا ہے آپ نے جی ہاں تین دن پہلے پتر لکھا ہے مودی جی یوگی جی کو پتر بھی لکھا ہے کیا کہا ہے پتر میں آپ نے پتر میں یہ کہا ہے کہ ہمیں نیائے دلائیں اور لڑکیوں کو بھی نیائے دلائیں تین تلق ختم ہو جائے ہیں تین تلق کے ایک اور خبر جو یو پی کے سلطان پور سے ہے جہاں دو بار تلق سے پیڑت محلہ نے ایس پی آفس کے سامنے پردوشن کیا یہ کہانی نسرین کی ہے جسے اس کے پہلے پتی نے نو سال پہلے تلق دی تھی نسرین نے اس کے بعد گزارہ بھتہ کے لئے کوٹ میں کیس کیا نسرین کا عروف ہے کہ پہلے پتی کے گھر والوں نے گزارہ بھتہ سے بچنے کے لئے اس کی دوسری شادی دوہزار چودہ میں زاکر نام کے شک سے کروا دی زاکر نے بھی نسرین کو فون پر تلق دی اب انصاف کی آس میں ادھکاریوں کے دفتر کے چکر لگا رہی ہے نسرین یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے